موسیقی جی پروگرام ہے بریکنگ باریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیہ اپنے یوٹیوب چینل آلیہ شاہ آفیشل پر آپ کے سامنے آج کا دن بہت اہم دینا ہے کیونکہ آج عمران خان کو بلالیا گیا ہے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے آج ایک اور وزیراعظم جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے رہے اور وہ اپنی پیشیاں گھتے رہے پھر عدالتوں کے سامنا ان کو رہا وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے اسی طریقے سے اب ہم یہ دیکھیں گے آج پہلا دن ہے کہ جب عمران خان کو جی آئی ٹی نے طلب کیا ہے اور کس کیس پر ہے یہ نو مائی کو جو واقعات ہوئے ہیں جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ ان واقعات کے اوپر جو جی آئی ٹی بنی ہے اس نے عمران خان صاحب کو آج بلا لیا آج چار بجے وہ پیش ہوں گے لاہور میں عمران خان کو انویسٹیگیشن ہیڈکورٹر کلا گوجر سنگھ میں طلب کیا گیا ہے جہاں جی آئی ٹی ان سے نو مائی کے واقعات کے بارے میں تفتیش کرے گی تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کس طریقے سے وہاں پر پہنچتے ہیں کیا عمران خان پبلک کو کال کریں گے عمران خان کے ساتھ پبلک وہاں پر پہنچے گی جیسے پہلے وہ عدالتوں میں پہنچا کرتے تھے ویسے ہی پہنچیں گے اور لوگوں کا جمع غفیر ہوگا جو ان کے لیے نعرے لگا رہے ہوں گے یا عمران خان کے اس وقت کے سٹیٹس اور پہلے کے سٹیٹس میں بہت فرق آ چکا ہے اور اس بنا پر پبلک ان کے ساتھ نہیں ہوگی اور خاص طور پر نائنٹھ آف میے کے واقعات کے بعد کیا پبلک ان کے لیے آج جی آئی ٹی میں ان کے ساتھ وہاں پر پہنچے گی وہ پانی ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور بہت دیر ہو چکی ہے تو اب عمران خان کے اس وقت کے ہم آج دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی وہ اچھی سٹیٹویشن نہیں ہے ایک اور وزیراعظم کو ٹرائل کا سامنا ہے ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو جہاں آج یہ ہوگا وہیں پر ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ کیا اب نواز شریف جو ڈسکوالیفائی ہوں ہیں ٹین ایئرز کے لیے وہ ان کی ناحلی ختم ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آریف علوی نے اس قانون پر دستخط کر دی ہیں اور سب بڑے حیران ہے کہ اچھا پریزیڈنٹ صاحب نے کیسے اس کے اوپر سگنیچر کر دیا آپ کو بتا ہے کہ ڈسکوالیفائی جو ہوئے ہیں جہانگیر ترین اور نواز شریف جن کو عمران خان کے دور میں ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو اب اس کے اوپر ایک قانون کے وہ اگر ماضی میں پاسٹ میں کوئی اس طرح کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے تو اس کے اوپر اپیل میں جایا جا سکتا ہے تو دو طرح کی رائے مجھے مل رہی تھی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو آزم نظیر تارر صاحب منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کہ نواز شریف پہلے ریویو کے لیے جا چکے ہیں اور جہانگیر ترین بھی وہ ریویو کے لیے جا چکے ہیں یعنی ایک مرتبہ انہوں نے ریویو پیٹیشن داخل کر دی تو اب وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ وہ کہیں کہ ہمیں جو ڈسکوالیفائی گیا گیا ہے تو اب یہ قانون بن گیا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں بھی اب وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم کریں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اور وہ اس کے لیے جا سکتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس سہولت سے فائدہ اس لیے اٹھا سکیں کہ اس وقت میں ایک ایسا قانون بننا اور اس کے پر پریزیڈنٹ الوی کے سگنیچر ہونا ویسے ہی تو نہیں ہو سکتا آج اب کیا امران خان اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں آنے والے دنوں میں تو کیا وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور کیا اس وجہ سے پریزیڈنٹ الوی نے اس کے پر سگنیچر کر دی کہ ان کا وزیراعظم بھی آئندہ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو دیکھیں یہ جو سہولت ہے نا کہ ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف جا کے اپنے آپ کو دوبارہ سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل کروا لینا تو یہ سکسٹی ڈیس کے لیے کہی جاری یعنی سکسٹی ڈیس کے اندر آپ کو اپیل کرنا ہوگی تو کیا سکسٹی ڈیس کے بعد یہ والا قانون نال ان وائد ہو جائے گا آگے جو بھی ہوگا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر سارا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ کافی ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیال کوٹ اور اس طرح کی اور جو جوانوں سے ملنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر وہ تقریر کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں تو اب انہوں نے ایک اور تقریر کیے جس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عوام نے فوج سے محبت کے حالیہ اظہار سے دشمن کے مضموم عزائم کا مو توڑ جواب دیا ہے آرمی چیف نے یہ تقریر کوئٹا گیریزن کا دورہ کرتے ہوئے کی آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا کے افسران سے خطاب کیا عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ کافی ٹویٹس بھی کی جاری تھی اس میں بلکہ حسین حکانی صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اندر کے جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کا اور ملک کے باہر کے شرپسند اناصر سے جو جو جور توڑ ہے اور تعلق ہے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کر کہ اس کو بھی توڑا گیا ہے تو ان کے پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ آپ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں آپ تو اس کے خلاف بڑی بات کرتے رہے ہیں آپ کو تو غدار کہا جاتا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو پتہ یہ پھر سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر اس طرح کی چیزیں بحثیں چل نکلتی ہیں لیکن یہ بات ہو رہی ہے تو عمران خان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ہی سخت اور کڑا وقت ہے اور اب یہ سامنا کس طرح کرتے ہیں وہ جو یہ اب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور آگے آنے والے دنوں میں ابھی تو جی ایسا میں نے کہا کہ یہ تو سٹارٹ ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ پیش ایک جی آئی ٹی کے سامنے آج ہوں گے پھر یہ سلسلہ چل نکلے گا اور ڈیلی بیسیس پہ اسی طریقے سے ان کو آگے پیشیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بن چکے ہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ جہانگیر تریم اور علیم خان عمران خان کے سب سے اچھے دوست ان کو سیاست میں لانے والے اوپر چڑھانے والے سیڈی کے اوپ اوپر تک چڑھانے والے لیکن اب انہوں نے سیڈی نیچے سے کیا کھینچ نہیں تھی سیڈی تھی ہی نہیں خاند صاحب کی نیچے اب وہ تو خود ہی جو ہے وہ نیچے دھڑام سے آ چکے ہیں تو سیڈی کا تو نام و نشان نہیں تھا لیکن علیم خان اور جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ایک پریشر گروپ بنانے کے بجائے ایک جواد بنائی جائے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے یعنی ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی کرائیسز میں پاکستان میں پریشر گروپ بہت سارے بنتے ہیں اس طرح کی پارٹییں بھی بندی ہیں جیسے کہ کاف لیگ بھی ایک ایسی پارٹی ہے جو ایسے ہی کرائیسز میں بنی تھی اور بھی کچھ اس طریقے سے پارٹی ہیں لیکن جو ایک نئی پارٹی آنے کی بات ہو رہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین لیڈ کریں گے اس میں علیم خان بھی ہوں گے اس میں آن چودری ہوں گے عمران خان کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے ان کے اقتدار تک آنے تک عمران خان کے وز دیا اور بہت ان کی تو مخالفتیں شروع ہو گئیں اور آن چودری تو اپنے جس دن انہوں نے اوٹ لینا تھا اسی دن کہہ دیا تھا کہ آپ میرے اوٹ میں نہ آئیے گا تو کیا اس وقت عمران خان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ طاقتور لوگ تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کے بہت ہی سنسئر بڑیس تھے تو اگر وہ ان کے ساتھ اقتدار میں آنے کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے اگر ساتھ ہوتے تو خان صاحب کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے یا اس سے کم سخت وقت دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین اور اس میں انہوں نے لنچ دیا ہے اور کافی اس میں پولیٹیشنز شامل ہوئے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی جو اگلے چند مہینوں میں ہم سیاست کو جس طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے نئی پارٹیاں جس طریقے سے ایک الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں گی تو یہ وہی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں ان کا جو اس وقت سٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بہت نقصان ہونے والا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ خوش ہو رہے ہیں دوسرے کا گھر جلتے ہوئے لیکن آپ خوش ہوں گے ہوں گے کیونکہ جس کا گھر جل رہا ہے اس نے آپ کا گھر بھی جلایا ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت کی پولیٹیکل سیچویشن میں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے دو بڑی پارٹیاں پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی نا وہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن ان دو بڑی پارٹیوں کو بہ بہت نقصان پہنچے گا بہت ڈیمیج ہوگا یہ جو چوٹی پارٹیاں آ رہی ہیں اب ان کی وجہ سے تو ان دنوں دو ملک ایسے ہیں جن کے تھنگ ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں آپ کی دیکھ سکتے ہیں میں نے تین مختلف انڈین ٹینک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں انڈین ٹینک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان دو ہزار تیس تک قائم نہیں رہے گا ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کی ان کا وہ بھی ایک ٹینک ٹینکس ان کا تعلق ہے انہوں نے تھوڑے تین سال اور دے دیا انہوں نے کہا نہیں دو ہزار تیس میں نہیں یا دو ہزار تیس میں ٹوٹے گا اب اس کی کیا وجہ ہے اس کے لیے وہ جو بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا ہمارے عزب کے نظر تو آ رہی ہے نا کیونکہ اب اگر عباس تابع صاحب جو ہیں وہ چاہے کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جون ایلیا ہے یہ تو ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہونا تھا تو یہ ڈیلے کیوں ہوا نو مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا تو نو مئی کہاں پہ ہوا ہے پاکستان میں ہی ہوا ہے تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم نو مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں عباس تابع صاحب برا نہ منائی ہو گا لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پوزیٹیو نکال سکتے ہیں اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سادشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھی